اسلام علیکم میں نے مزیر ملابیدین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ اپنے موبائل فون میں کوئی اپلیکیشن انسٹال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نے آپ کو ورسائب پر بھیجی اپ کے فائل ایپ کی یا پھر آپ نے گوگل کروم سے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کی آپ انسٹال کر رہے ہیں اور ایپ نوٹ انسٹال پرابلم آ رہی ہے آپ اس پرابلم کو کیسے سول کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کے بعد آپ 100% اپنی پرابلم کو سول کر پاؤ گے اور اپلیکیشن کو انسٹال کر پاؤ گے رینا میں ذہن چینل کو سبسکائب اور ویڈیو کو لائٹ کر دینا ایسی ہلپ کونٹنٹ آپ کبھی آپ لوگ کے لیے اسی چینل پر لاتا رہتا ہے ابھی میں کروم میں آتا ہوں یہاں پر میں نے ایپ جو اینا وہ انسٹال کی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈس اپ ہے اب میں اسے انسٹال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو نوٹ انسٹال والی پرابلم آتی ہے ایر آتا ہے فرسٹ او فال آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل میں چیک کرنا ہے سٹوریج میموری فری ہے یا نہیں اپلیکیشن انسٹال ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ابھی اس ٹائم پر میرے موبائل میں جو میموری فری ہے سٹوریج ہے وہ 14 جی بی چودہ جی بی میموری اویلیبل ہے اٹس مین کہ میری اپلیکیشن انسٹال ہونی چاہیے میموری بہت زیادہ اویلیبل ہے اگر آپ کی نہیں اویلیبل تو اپنی فضول ویڈیوز ڈیٹا موبائل سے ڈیلیٹ کر کے اپنی میموری کو تھوڑا فری کر لیں اب یہ کر لیا آپ نے سیکنڈ نمبر پر ان تمام میتھرز کو امپلیمنٹ کیجئے گا پرابلم آپ کی سول ہو جائے گی سیکنڈ نمبر پر یہ والا میتھرز آپ امپلیمنٹ کریں آپ جائیں پلی سٹور میں پلی سٹور میں جانے کے بعد پلی سٹور کی سیٹنگ میں جائیں یہاں پر سیٹنگ میں جانے کے بعد ایک option یہاں پر آپ کو ملے گا نہیں سیٹنگ میں نہیں تھا آپ نے جانا یہاں پر ایک option ہے بھائی ساہب یہ play protect والا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر top پر سیٹنگ والا option ہوگا اس پر کلک کرنا ہے scan app with play protect اس کو آپ نے off کرنا ہے turn off اور نیچے improve harmful app detection اس کو بھی آپ نے off کر دینا ہے یہاں پر میں موبائل کا پاسورد دیتا ہوں ایک دفعہ ٹھیک ہے یہاں پر ویریفائی کیا جائے یہ دیکھ سکتا ہے دونوں میرے آپشن آف ہو گئے ہیں اب کیا ہوا کہ پلی سٹو جو پروٹیکشن ہے وہ میری ختم ہو گئی ہے اب اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایکسٹرنل آؤٹ سورس اپس انسٹال ہو پائیں گے یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آنا ہے سیٹنگ میں سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے انسٹال 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 انسٹ کریں گے اس آپ ایسیلی انسٹال کر پائیں گے آپ نے پرمیشن دے دی یہاں تک اوکی ہو گیا یہاں تک آپ سمجھ گئے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کے پرابلم سالو نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے موبائل کو ری سٹارٹ کرنا ہے مطلب ایک دفعہ بند کر کے اسے آن کر لینا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا موبائل ایک دفعہ ری فریش ہو جائے گا اس کے بعد امید ہے کہ پرابلم آپ کی سالو ہو جائے گی اگر پھر بھی پرابلم سالو نہیں ہوتی تو پھر آپ نے اگر سے جس ویب سائٹ سے آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کیا یا کسی نے بھیجی ہے اس سے رابطہ کر کے یا پھر ویب سائٹ سے ایپ کو دوبارہ سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دن آپ نے انسٹال کرنے کے کوشش کرنی ہے آپ کی امید ہے کہ ایپ 100% انسٹال ہو جائے گی جیسے کہ میری ایپ انسٹال ہو چکی ہے مین چیز سے آپ لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی صاحب آپ اس پرابلم کو کیسے سال کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں پر کلیر کرتا چلو کچھ اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈریکٹ پلی سٹور سے انسٹال کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ گیمز ہوتی ہیں جن کی امپورٹن فائلز پلی سٹور سے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں تو اگر آپ کی اپ پھر بھی انسٹال نہیں ہو رہی تو وہ ایپ آپ پلی سٹور سے اگر کرتے ہو ڈریکٹ تو وہ پلی سٹور سے آپ کو کمپلیٹلی ایکسس ایپ فائل ہر چیز ڈاؤنلوڈ ہو جائے گے تو یہ بھی میں نے زیادہ پرابلم دیکھی ہے زیپیا کے شیرنگ سے لوگ کچھ کرتے ہیں آئی ہوپ آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئی ہوں گے کوئی بھی کوسٹن ہے نیچے کومنٹ کر کے لازمی سے پوچھئے گا انشاءال میں ترین ایکس کے فارمنٹنگ وڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ